ہلالی صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان چار ججز کے بینٹس سے الہدہ ہونے کو اور جیسے کہ اوریا صاحب نے کہا کہ اب کیا اس کے بعد بھی جو ڈیسیجن آتا ہے اب کیا وہ غیر متنازع ہوگا اور کیا اسے تمام لوگ ایکسپٹ کریں گے دیکھئے میرے خیال میں اوریا صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور ان کو ان رائیول سا ایکسپیرینس ہیں ان چیزوں کا تو میں تھوڑا سا سپرائز ہوں کہ انہوں نے سوچا نہیں کہ یہ سب چیزیں ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت آخر یہ حیران کن بات ہیں جیسے انہوں نے کہا بلکل حیران کن بات ہیں میں تو بہت حیران ہوا جب جواز چودری کو فواز چودری کو سیکیٹری الیکشن کمیشن کے بارے میں جب انہوں نے کچھ کہا اور اس کو ریسٹ کر لیا اور پھر میں تو شور تھا کہ جب مریم بی بی اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ پکچر دکھا کہ جج کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے میں نے سوچا کہ شاید وہ بھی اور اریسٹ ہو جائیں مگر اس اریسٹ کا تو نام و نشان ہی نہیں تھے وہ تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوا کہ ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آخر میرے خیال میں ہم جب بات کرتے ہیں اس معاملے کے بارے میں تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسی چیزوں پر احران ہو رہے ہیں اور اس لیے ہو رہے ہیں کہ گورمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہو عمران خان کو واپس نہیں آنا ہے تو جب عمران خان کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ واپس نہیں آنا ہے تو اینی این ایوری میجہ اپسرڈ اور گوڈ استعمال ہو سکتا ہے اب دیکھئے سپیکر صاحب نے کہا ہے کہ میں سمجھوں گا کہ لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیشن اگر ایمپلیمنٹ ہوا اور ایم این ایز واپس آ جائیں میں نہیں مانتا مجھے پلیز ایکسکیوز می یہ تو پھر کنٹیمٹ نہیں ہوتا آخر قاسم سوری کا تو نہیں مانانا کوٹس اور انہوں نے اس کا فیصلہ سیٹر سائٹ کر دیا یاد ہوگا آپ کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا میں یہ جاننا چاہتا ہوں دوسرے جو آگیومنٹس ایڈوانس ہوئے ہیں اس میں میں زیادہ جانا نہیں چاہتا میں ان کو صرف لسٹ کر دیتا ہوں کہ انسفیشنٹ فانس دیفور نو الیکشن ٹیررزم کا تھریٹ ہے دیفور نو الیکشن الگ موقع پہ دو الیکشن جب پروینشل اسیمبلی اور نیشنل اسیمبلی کے الگ الگ موقع پہ نہیں ہو سکتے اگر کہتے کر گورنٹس دو پروینسز میں نہیں ہے تو اس کے معنی وہ انفیر ہوں گے اب ریکیوزل آف ججز پہ آ جائیں یہ اس لیے ہو رہا ہے اوریا صاحب کہ یہ تینٹ ہو جائے گا decision will be tainted tainted کا مطلب controversial جب controversial ہو جائے گا کچھ لوگ کہیں گے غلط تھا کچھ لوگ کہیں گے ٹھیک تھا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعے آپ you make up your mind کہ یہ گورنمنٹ کی پالوسی ہے اور رہے گی ہر چیز makes some amount of sense حلالی صاحب صبح اسیمبلیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لینے کی بھی عدالت میں بات کی گئی ہے تو اس معاملے پر بات آگے بڑھی اور اسیمبلیاں بحال ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو گئی تو پھر کیا سیناریو سامنے آسکتا ہے فواز شہدیو تو کہہ رہے ہیں کہ اسیمبلیاں بحال ہوئیں تو وزراء اعلیٰ انہیں پھر سے توڑ دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا ایک نیا بہران آجائے گا بالکل اور کیا فائدہ اس روٹ پہ جائے جو اس ملک کو نقصان دے ہے آپ کو پتہ ہے اس ملک کا کیا حالت ہے آپ کو پتہ ہے اس ملک کے کیا ایکنومک کنڈیشنز ہیں اور آپ اور بھی اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں کسی جگہ دیکھیں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی ہیں ہمارے لوگ جو کال دے شورٹس اور ایوریتنگ کہ جتنا آپ اس مسئلے کو پیچیدہ کریں گے اتنا آپ کا نقصان ہوگا جتنا آپ اس مسئلے کو ڈرائگ کریں گے اتنا آپ کا مخالف اور عمران خان کا مجورٹی بڑھ رہا ہے دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کورٹ نہ وہ ججمنٹ دیں جو ججمنٹ سب لوگ جانتے ہیں لکھا ہوا ہے کانسٹیچوشن میں کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے تو جب آپشن نہیں ہے تو کیوں یہ چیف جج کہہ رہے ہیں کہ دو دن میں میں فیصلہ دے دوں گا بقول آپ کے آپ نے کہا تاریخ دینی کس نے ہے یہ سوال ہے نہیں تاریخ دینی تو وہ تو سب سے آسان ہے تاریخ دینی ہے وہ کچھ بھی تاریخ اپریل تک ہی رہ سکتا ہے اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتا ہے کس نے دینی ہے ہلالی صاحب یہ سوال دا رہا ہے دینی کس نے ہے گورنر نے دینی ہے کس نے دینی ہے یہ سوال ہے سپریم کورٹ میں اگر انہوں نے کہا گورنر اور گورنر نہیں دیا تو وہ کیا کہیں گے پلائر سے جا کے اس کا موہ تو نہیں کھولیں گے تو اگر گورنر نے کہا جیسے اس نے کہا میں ڈیزولو نہیں کرتا تو کہنے کی بات یہ ہے جیسے اس نے کہا میں ڈیزولو نہیں کرتا ہے اور جیسے اس نے کہا کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے میں دیتا ہوں اور وہ دے دیا تو بھی نو کہ اس کو دینا پڑے گا اب یہ سوچے جن لوگ کہتے ہیں کہ for any reason ہم نہیں accept کرتے تو کیا یہ وہ situation نہیں آرہا ہے جو january 19 جو december 1970 کا ہے سوچیے تھوڑا سا اس election کے بعد ایک seat ملا تھا کس کو نورل امین کا seat اور نورل امین کا seat دو جو بھی باقاعدہ all of them went to دیوامی لیگ اچھا اور عوامی لیگ دو مل گئے اور ادھر جو تھا بٹوارہ تھوڑا سا ہوا مگر بھٹو لیڈ بیٹر دن expected تو پھر بھی کوئی نہیں تھا اس وقت کون کہتا یہیہ خان کیوں نہیں کہا کہ آؤ لیو نہیں کہا نہیں چاہتا تھا اور no account did he want مجیب الرحمان as the prime minister of پاکستان یا بھٹو کے ساتھ مل کے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو تو ہم نے آنے نہیں دینا ہے تو پھر کیا ہوا سپریم کورٹ تو وائی نہیں آئی وہ تو ماشرل لوگ کا زمانہ تھا خیر سپریم کورٹ کے بات پتا نہیں تھا مگر اگر بھی دھو تھا تو سپریم کورٹ کو آکے کہنا پڑتا کہ call the man with the majority اور پوچھو اس سے وہ نہیں چاہتے تھے تو اگر آپ یہی بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر election ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ election ہو گیا رگ نہیں ہو سکتا حلالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مقال بیانات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ توپو کا رخ اب تبدیل ہو چکا ہے اور اب ایک نیا بیانیاں بنایا جا رہا ہے دیکھئے جہدر تک بھٹو کا فیصلہ ہے جیسے اوریا صاحب نے کہا دو ایسپیکس ہیں سزا میں ایک ہے guilt guilty or not اور دوسرا ہے sentencing بھٹو was found guilty مگر سزا موت وہ کوئی اور دیا معنی کسی اور کے influence میں ہوا آئیے بات بھٹو کے بھٹو کے بارے میں یہ کہتا ہے نہیں کہ جیسے اوریا صاحب نے کہا کہ یہ guilty نہیں تھا اوریا صاحب کہہ رہے ہیں بالکل اتنا کافی اس نے کیا تھا کہ یہ میں نہیں کہتا اوریا صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ guilt جو factor ہے اس نے وہ تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ judgment غلط تھا معنی guilty was wrong وہ کہتے کہ sentencing اور خاص طور سزائے موت اور خاص طور ایک judgment میں ایک sentence judgment میں جدر five four ایک ایک آدمی کا کاسٹنگ ووٹ رہا اس میں غلط اس میں کبھی in the past ایسے guilt finding کو sentence میں extreme sentence that is death نہیں دیا جاتا تو اس لے مگر میں کہتا ہوں جیسے انہوں نے آخر میں کہا کہ بھئی ٹھیک ہے guilty تو ججز نے کیا مگر sentencing کس نے کیا اور اگر ان کے آواز نہیں آیا لکھا کون اس کا بھی تو پکڑنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے نصیم حسین شاہ جو ایک جج تھا جو مان گیا بات میں کہتا میں نے فیصلہ کیا under pressure ہے کہ نہیں اوریا صاحب اس نے کہا تو بھئی اگر وہ مان رہا ہے تو کس کے pressure میں اس کے ساتھ جب آپ انصاف کروگے پھر پورے طریقے سے انصاف ہوگا